ہم ذرا سلیقے سے استقبال کر لیجئے نعرہِ تقبیر سب لوگ بولیں محبت سے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت آل انڈیا ناتیا مشاعرہ استاذ الشورہ حضرتِ راہی بستوی صاحب قبلہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت میں بلا تاخیر ان چار مصروں کے ذریعے حضرت کی بارگاہ میں دعوت دے رہا ہوں کہ محفلوں کی جان راہی بستوی بولو سبحان اللہ محفلوں کی جان راہی بستوی ہیں عدب کی شان راہی بستوی محفلوں کی جان راہی بستوی ہیں عدب کی شان راہی بستوی یوں تعرف ان کا محشر دیجئے ہیں سگے حسان راہی بستوی حضرت آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کے ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی بس سلیق اس سے بیٹھئے بزرگ شاعر ہیں ہماری جماعت کے سب سے پرانے شاعر ہیں آپ سب جانتے ہیں کتنی کلا ان کے اندر موجود ہے کتنا فن ان کے اندر مخفی ہے پوشیدہ ہے مزمر ہے مستطر ہے آپ سب جانتے ہیں بس آپ ان کا استقبال کریے سلیقے سے ان کو سماک کریے حضرت راہی بستوی صاحب قبلہ آپ کے سامنے آئیے حضرت لگا دیں کیا ہاں بتا دیا ہوں مائک پہ بول لگی بولے حضرت ابھی راہی بستوی صاحب کا جیسا ماحول بننا چاہیے وہ جیسا ماحضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی شیر تو آپ سنا دو آپ سنیں گے حضرت راہی صاحب فرما رہے ہیں محشر صاحب کوئی شیر سنائیے آپ آپ لوگ سنیں گے تو ذرا محبس سبان اللہ تو کہہ دیجئے بھائی اتنی محنت کر رہا ہوں مچ گئی گردشے ایام میں حل چل ول چل بھائی دیکھئے زینب لافدین بھائی مچ گئی گردشے ایام میں حل چل ول چل ان کی رحمت سے چھٹے کرب کے بادل وادل مچ گئی گردشے ایام میں حل چل ول چل ان کی رحمت سے چھٹے کرب کے بادل وادل جو نہیں مانتا مختار دو عالم ان کو جو نہیں مانتا مختار دو عالم ان کو زنگ آلود ہے ذہن اس کا ہے پاگل واگل جو نہیں مانتا مختار دو عالم ان کو زنگ آلود ہے ذہن اس کا ہے پاگل واگل کہہ گئے حر مجھے کافی ہے لہو کی چادر کیسے حسینی ہو بولو نا سبحان اللہ کہہ گئے حر مجھے کافی ہے لہو کی چادر ہے ابس میرے لیے عیش کی مخمل وخمل کہہ گئے ہر مجھے کافی ہے لہو کی چادر ہے ابس میرے لیے عیش کی مخمل وخمل نجدیوں سے رہو موتاد صدا آئے لوگو آنکھ سے یہ نہ چُرالیں کبھی کاجل واجل نجدیوں سے رہو موتاد صدا آئے لوگو آنکھ سے یہ نہ چُرالیں کبھی کاجل واجل اب محترم کھڑے ہو چکے ہیں ایک بار پھر نعرہ لگا لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت استاذ شورا حضرت راہی صاحب بستوی منع فرمایا آپ یہ سائدن پور سائدن پور سائدن پور آرے میرے بزرگ سائدن صاحب کا ماشاءاللہ یہ ان کا قصبہ ہے ان کا شہر ہے ان کے گاؤں ہے ان کے لوگ ہیں ان کے بچے ہیں اللہ دھائی بج گئے پانچ سے سات منٹ کا وقت مجھے دے دیجئے اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا آرے ایک گھنٹہ بیٹا ایک گھنٹے کی زندگی دوسری ہوتی ہے کہ ایک گھنٹہ پڑھنا ہے تم کا یہ قوم کہاں جائے گی ممبر نور پہ جلوہ فرما علماء اکرام حفاظ اکرام شورا اعظام سائدن پور علاقے دیار سے آئے ہوئے جیالِ سنی مسلمانوں حسین کے شہدائیوں میری پردانشین ما اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنی عمر میری نہیں ہے کہ میں ڈھائی بے تک اسٹیج پر بیٹھا رہوں اس کے بعد ٹیپ میرا آن کر دو میں اگر ایسا سمجھتا تو میں ایک بجے تک آرام کرتا اس کے بعد اسٹیج پر آتا میں اس لاؤڈی سپیکر سے دوستی کیے ہوئے انچار سال ہو گئے انیس سو سڑ سڑ سے ناتی رسول پڑھ رہا ہوں اگر کلکولیشن کرنا جانتے ہو تو جوڑ لیجے گا پورے انچار سال ہو گئے اب ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد میں چار بجے مجھے آپ بلائیں تو میں پانچ بجے تک پڑھوں ازان تک پڑھوں ایسا نبابو یہ مائے کبھی اب یہ اور بناو اس کو مکسر مشین ہے کیا اس کا اس کا منیٹر چھو لو منیٹر بیس کو ٹھہراؤ منیٹر کو چھوو آپ اپنی طرح کر دو ماشاءاللہ ہمارے اسلام صاحب سایدن پوری اور اس سے پہلے ہمارے کلیم تاریخ صاحب نے بھی مجھے بلائے تھا یہ میری کن نصیبی ہے کہ میں نہ حاضر آ سکا اسلام بابو نے مجھے بلائیا کہا راہی بستوی تمہیں ہر حال میں اب کی بار آنا ہے میں نے کہا بھائی میں آؤں گا کوشش کروں گا کیا آ جاؤں تھوڑی مصروفیت رہتی ہے تنی کی کبھی کبھی ایک سال دو سال کے بعد نمبر لگ جاتا ہے کہ چلو بھائی اس قصدے میں جانا ہے لیکن اتنے چھوٹے گاؤں میں اتنا اچھا مجمع ہوگا یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں یہ سمجھ کے کہ اچھے لوگ ہیں اچھا سنتے ہیں میں نے نقیب ہندوستان محشر فریدی صاحب جن کی نظامت سیگے ناتیا مشارہ اپنی منزل کی طرف رما دوا ہے چلتا رہا ان سے بھی میں نے گزارش کی انہوں نے لبائک کہا اور وہ بھی تشریف لائے بہت اچھے نظامت کے حوالے سے آپ کا یہ نات کا مشارہ اپنی منزل کی طرف رما دوا ہے ایک کے بعد دیگرے ہمارے تمامی شرائع کرام مائی پہ تشریف لائے اور نات سرور کائنات سے منقوت اہل بیس سے ہم سب کو مستفیض کرتے رہے بہت اچھی بات ہے سب کہتے تھے لوڈی سپیکر خراب ہے کیا واقعی خراب ہے ابھی تو مجھے نہیں لگ رہا خراب ہے اگر خراب ہوگا تو ایک دو شیر میں پتا چل جائے گا کہ یہ مجھے پٹھے گا کہ میں اسے پٹھوں گا اسے لوڈی سپیکر بہت اچھا ہے میں آپ سے دشمنی نہیں لیتا خراب کر کے مجھے سفر کرنا ہے راستے میں کون جائے کون معاملہ آجائے حضرات اگرامی اسٹیج پہ کوئی زمدار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے تمامی رفقہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں لوڈی سپیکر کبھی خراب نہیں ہوتا آواز اس کی بنائی جاتی ہے اگر مشین سے آواز بنا دی گئی تو چھوٹا سے بچہ یا کوئی خراب آواز والا بھی بولے تو اس کی آواز خوبصورت بن جاتی ہے اگر نہیں بنا سکے تو پھر میری طرح رہ جاتی ہے اسلام بابو کو میں نہیں سن سکا اس کا افسوس مجھے سال بھر رہے گا اس لئے کہ اگلی سال پھر بلائیں گے نا مگر سنے کہہ رہے ہو آئیے اس سے پہلے میں کچھ پیش کروں انتہائی عقید و تحترام کے ساتھ جی لگا کر باواز بلند بارگاہ رسالت مہا صلی اللہ تعالی میں حدیع درود پاک پیش فرمائے درود پاک سے بڑھ کے دنیا میں کوئی عمل نہیں ہے بتا دیتا ہوں مرضی میں آئے تو پڑھنا مرضی میں آئے تو نہ پڑھنا دنیا کا سب سے بڑا عمل درود پاک پڑھنا آئے رب تعالی اشارت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے نام کی محفل سجائی گئی ہو میرا بندہ اگر ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں آتا کرتا ہوں ایمان والو سبحان اللہ میں نو حروف ہیں اگر ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا تو نووے نیکیاں دس بار کہا تو نو سو سو بار کہا تو نو ہزار کیا اس میں کوئی بھرتی لگتی ہے کوئی پوجی لگتی ہے اس میں تو نیکیاں کما کہ اپنے گھر لے جاؤ نہیں لے جانا چاہتا ہو خاموش بیٹھے رہو لیکن میں خاموش آپ کو بیٹھنے نہیں دوں گا اس لئے کہ نہ میں خود خاموش رہتا ہوں نہ آپ کو خاموش بیٹھنے دوں گا میں ہنگاموں میں پڑھنے والا آدمی ہوں یہ یہ ہاں یہ تھوڑا تھوڑا یہ مجھے یہ یہ دروا رہا ہے ہمیں پریشان نہیں کرے ہم اتتا جاتے ہیں وہ اس عمر میں پریشان کر کے پائے گا کیا بشارہ کچھ پائے گا بھی تو نہیں کیوں مجھے بسم اللہ ایک دیوانہ ایک نوجوان کوئی درمیان سے کھڑا ہو جائے اور پوری بیداری سے ایک بار نعرہ بلند کر دے کہ دیکھو سیدن پور میں کچھ دم خم آئے ایک ساتھ بھی سے ٹھہرے کرو آلم بھول پیسہ اٹھا کس کا ہے کلیم بھائی کمزور پہ کلیم بھائی بانسا شریف آپ نے پہلے سے دے رکھا ہے کہاں پچاس پہ ہمارے پاس تویا ہے یہ ہمارے آلم بابو قریشی ہیں اللہ ان کی پولاہی کو درست رکھے پولاہی کہاں چھوٹے گی بابو یہ ہمیں سب درگن سے لے کے آئے ہیں میں ناتے رسول کا مطلع پڑھ رہا ہوں اور محسوس کرنا کہ میں نے سب کو سنا بھگڑے کو بھی سن رہا ہوں میرا نام راہی بستوی ہے نا ارے اتنا تو بولو کیا موں میں شد پلس لیے ہو کیا تو پھر بولو بیٹا میرا نام راہی بستوی ہے نا لیکن میں نے جب سے یہ شیر کہا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں تب سے دنیا والوں نے میرا نام بدل دیا اب مجھے کیا کہنے لگے یہ میرا شیر بولے گا میں شیر باہو سنیے آپ آپ کے ہاتھ میں مائک نہیں ہے اچھا سلام بھائی کے ہاتھ میں سنیے ساپ شیر سماعت تمہیں چچا کو بھی بٹھا لو چچا کچھ بچا انشاءاللہ بہت سوچے بیٹھو نہیں بیٹھا سماعت فرمائے سماعت فرمائے میں نے جب سے میں نے جب سے ارے میں نے جب سے جب سے میں نے میں نے جب سے پی لیا ایک بار جام مصطفی 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 شیر سننا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری راہی بستوی راہی بستوی نارے تکبیر شاہب شکریہ شکریہ حافظ صاحب شکریہ حافظ صاحب شکریہ ارے پورا شیر سنیے شیر فل نیجے میرے لال کہ میں نے جب سے پی لیا ایک بار جام مصطفی سب بولاتے ہیں مجھے سب بولاتے ہیں مجھے کہہ کر غلام مصطفی سب Just راہی بستوی راہی بستوی نارے تکبی نارے رسالت شکریہ شکریہ موسیقی بہت لوڈ ہے لوڈ بہت ہے ارے میں نے جب سے جب سے میں نے میں نے جب سے پی لیا ایک بار جہاں میں مصطفیٰ سب بلاتے ہیں مجھے کہہ کر غلام مصطفیٰ میں نے جب سے پی لیا ایک بار جہاں میں مصطفیٰ اب میں شیر پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائیں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں سوش کروں بہت لوڈ بہت ہے بھئی جب اتارو کے تم چڑھے گا نہیں یہ جنڈا جنڈا ٹھیک نہیں ہے جنڈا بلکل آپ کی طرح ہے شیر سنویس صاحب میرے میرے ہر شیر میں سوال و جواب دونوں ملیں گے تبلیغ کے لیے میرا ایک ایک شیر کافی ہے اگر صداقت ہو تو دعائیں ملنی چاہیے شیر سنویس گا کہ ہم اگر ارے ہم اگر پڑھتے ہیں تو اتنا نہ حیرت کیجئے ہم اگر پڑھتے ہیں تو اتنا نہ حیرت کیجئے ارے آسمہ والے بھی پڑھتے ہیں سلام محصفہ نارا رسالت نارا رسالت نارا تکبیر نارا رسالت نارا حدیر نائے بستانی صاحب نارا تکبیر نارا رسالت شکریہ اچھا ایک بات بتاؤں ہوں آپ کو آپ تقریب سنتے ہو تو ہمارے وائز بولتے ہیں عمر آئے تھے قتل کرنے نظر پڑھی تو کلمہ پڑھ لیا عمر آئے تھے قتل کرنے نظر پڑھی تو کلمہ پڑھ لیا یہی تو کہتے ہیں تحجیب کی بات ہے نا راہی بستویت تحجیب نہیں کرتا اس سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اگر اس میں تحجیب ہو تو دعائیں ملنی چاہیے کہ ایک عمر نے ایک عمر نے پڑھ لیا کلمہ تو مت حیران ہو ایک عمر نے پڑھ لیا کلمہ تو مت حیران ہو ارے بول اٹھا موٹھی میں کنکر بھی کلمہ مصطفیہ میلے جب سے ارے شکریہ 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 ارے شمد آل انڈیا ناپی آم شائرہ حضرت آلی بستویتہ وہاں اب میں وہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں سیدن پور والو اس چیلنج کے ساتھ اپنی لائف میں اگر اس رنگ کا شیر کبھی سنا ہو چیسے جان ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور اس ڈائز پر جتنے بیٹھے سائر ہیں آپ لا جواب ہیں آپ بے مثال ہیں اور اللہ آپ کو اتنی زندگی دے دے کہ ابھی ہم پچاس سال اور آپ کو سن سکتے ہیں میں کہتا ہوں میں ناشنے گانے والا ہوں مگر جو کلام انہوں نے پڑھا ہے اور جو اتنی عمر ہیں ان کی کوئی بھی سائر نہیں پڑھ سکتا یا خدا ان کو عمر دے دے اتنی کہ میں سو سال سن سکتا ہوں اور اگلے سال آپ کے اوپر جتنا خرچہ آتا ہے میں قریب آدمی ہوں میں خرچہ کروں گا میں آپ کو بلاؤں گا اتنی محفل میں کہتا ہوں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حالی اللہ تعالی ان کی جائز دلی خواہش کو پوری کرنے کی توفیق دے میرے بھائی نے مجھے دعاوں سے نوازا آپ میری سہت کے لئے صرف دعا فرمائیں اس لئے کہ میں پچھلے دنوں اس قدر بیمار ہوا کہ میں بام میں لیلہ وطی میں ایک ہفتے تک میرا چیک اپ ہوا لیکن کوئی ریپورٹ بیماری کی ڈاکٹر کو نہ ملی اور پھر وہیں سے میں مدینہ منورہ پہنچ گیا عمرے سے لوٹا ساری بیماریاں ختم ہو گئیں الحمدلی میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ سائدن پوروالو اس رنگ کا اگر اس سے پہلے کبھی شیر سنا ہو تو راہی بستوی کی کلائی پکڑ لینا اور اگر نہ سنا ہو پہلی بار سن رہے ہو تو اس غلام کو دعاوں سے نماز دینا شیر پہنچا رہا ہوں شیر سنیے گا اسلام بھائی اور میرے بھائی نے جو مجھے دعاوں سے نماز کے اور یہ مجھے عائندہ سال کی دعوت دی میں ان کے نام سے تو نہیں واقف ہوں اسلام صاحب سائدن پوری ہے میں ان کی عمر کے لیے ان کی صحت کے لیے ان کے کاروبار کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ مولا ایسے عشق رسول کو اپنی امان میں رکھ اپنی حفاظت میں رکھ ان کے کاروبار میں ترقیہ تا فرما ان کے اہل و عیال کو اپنی امان میں رکھ سماعت فرمائیں شیر سماعت فرمائیں کہ میں نے جب سے شیر پڑھنا ہوں صاحب سنیے محشر بھائی اسلام بھائی سنیے آہ پترات دست و خط شبیر نے ارطا قیامت مٹو نہیں شیر پڑھنا ہوں صاحب سنیے شیر پڑھنا ہوں صاحب سنیے شیر پڑھنا ہوں صاحب سنیے شیر پڑھنا ہوں پور بھی پور بھی زبان میں بھی دو چار شیر ضرور پڑھوں سیدن پور پہلی بار آیا ہوں ایک روٹی کھایا ہوں اسے حلال کر کے جاؤں گا چشا کے کھر یہیں ہے کیا بٹا کون بابا تاجیہ صاحب بابا کیا کہہ رہے ہیں اچھا سنیے اے کلیم بھائی بیٹھیا میں سناؤں گا یہ حسینی تذکیرہ ہے یہ حسینی تذکیرہ ہے جس پہ ہر عالم فیدہ گے یہ حسینی تذکیرہ ہے جس پہ ہر عالم فیدہ گے جس نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا وہ ہے مولا نایہ تذکیر نایہ رسالت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا علی ایسا ہے کہ کم سے کم شیر تو مکمل ہونے تو بٹا جب شیر مکمل کروں تھا بھنگامہ آپ بیچ میں کرتے ہیں تو میں ہی نہیں سوچ پاتا یہ حسین تذکیرہ ہے جس پہ ہر عالم فیدہ ہے جس نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا بند پہنچا رہا ہوں سمات کیجئے گا اگر کہیں سے بند لگ جائے تو دعاوں سے نماز دیئے گا منہ پوری زندگی تو آپ لوٹاتے رہے میں لوٹتا رہا اب آخر میں میں لوٹ جاؤں پہلے خط دے کے ان کو بولایا گیا پھر نبی زادوں پر ظلم اڑھایا گیا پہلے خط دے کے ان کو بولایا گیا پھر نبی زادوں پر ظلم اڑھایا گیا ہائے کیسے کرمہ گو تھے ان کی عظمت کو نہ سمجھے جن کی تھوکر میں سارا زمانہ وہ ہے مولا علی دا گھر آنا وہ ہے مولا علی دا گھر آنا بولو مولا جنٹ کا وعدہ کیا تھا نہیں اس قضبے میں تو وہ مجھے کم سے کم پچیس تیس سال پہلے آنا چاہیے تھا جب آبودانہ آبودانہ جب میرا آئے گا تب ہی تو آنگا شیر فنیے صاحب شیر فنیے ننہیں اسغاری کے جب خون بہنے لگے تب حسین ابو نے حیدر یہ کہنے لگے ننہیں اسغاری کے جب خون بہنے لگے تب حسین ابو نے حیدر یہ کہنے لگے سبر کا دام اللہ چھوٹے ساری دنیا چاہے روپے بیٹا نانا کو ہے موگ دکھانا وہ ہے مولا علی کا گھر آنا وہ ہے مولا علی تا گھر آلا بولو مولا علی تا گھر آلا مولا دور پڑھو زہن میں آ گیا تھوکڑ لگ گئی تو میں میں پھر مارتا ہوں آپ کو رب کی جانب اسے تقدیر کا پھر تھا رب کی جانب اسے تقدیر کا پھر تھا ورنہ ہر بچہ شبیر کا شیر تھا شام ہو جا کے سویرہ ہو جانا یا ادھیرہ حق پہ سیکھا کے سر کو کٹانا وہ ہے مولا وہ ہے مولا لے کبھی تھکتے ہیں نا ان پہ کبھی بڑھا پا آتا ہے خبردار اگر کسی نے مجھ کو بڑھا کہہ دیا شیئر کنیو اچھا ایک بار چی لگا کے دردے پاک کی ڈالیے اور پیش کیجئے پڑھئے چھونکے دردے پاک درود شریف پڑھئے ارے پڑھ دو بھائی درود شریف لوگ نہیں پڑھتے ان کی کسرت کروائیے مام صاحب زور چھ پڑھ دو مطلع پہنچا رہا ہوں مطلع سنیے گا اپنی عمر میں اگر اس طرح ہی کا مطلع سنا ہو تو میرا ہاتھ پکڑ لینا جو مطلع پڑھنے جا رہا ہوں ویسے میں جانتا ہوں آپ پکڑیں گے نہیں لیکن حافظ صاحب تو وہ جو چاہوں گے رانستہ بزرگوں کا ارے کربلا سے ملتا ہے اگر اس مطلع کو آپ نے سن لیا پہلا شیر تو یہ میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ کئی کلام پڑھوں گا اور کئی زبان میں پڑھوں گا صرف اردو میں نہیں ملک ایک ہے بھاشائیں انیک ہیں جس صوبے میں جاؤ گے اسی زبان میں اس صوبے کی زبان میں عاشق رسول سرکار کی نات پڑھتا ہے میں بھی کئی زبان میں آپ کو ناتی رسول سناؤں گا ایزا اس کا مطلب آپ نے بھی تاؤ دے دیا مجھ کو اب مجھے پڑھی گالنا ہے انشاءاللہ راستہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے راستہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے جس طرح صفا ملوا حاجرہ سے ملتا ہے جس طرح صفا ملوا حاجرہ سے ملتا ہے راستہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے بچا کے کیوں لے جا رہے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ سیدنپور کے جیالے سامین اس انداز میں آپ ٹھہروں کے اتنی رات تک یہ کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ میرے مولا کی محفل میں میرے مولا جب تک چاہیں گے آپ کو رکنا ہوگا اور جب تک میرے مولا کی مردی ہوگی یہ کلام راہی بستوی بھی ٹھہرے گا اور اسی انداز میں ٹھہرے گا چار بچ جائے تو مجھے بتا دینا کہ بچ جائے تو چار بچ جائے گا تو بتا دینا امام صاحب اگر میں یہاں نہ رہوں گا تو ٹیلی فان بچ جائے بتا دینا کہ چار بچ گیا ہے کہیں بھی رہوں گا تو میں سن لوں گا تاکہ بات بھی سچی ہو جائے میں چار مصرے اور پہنچا رہا ہوں ناتے رسول کے حوالے سے پہلا شیر نات کا دوسرا شیر منقبت کا پہلا شیر نات کا دوسرا شیر منقبت کا یہ جان کے کہ واقعی یہ مجمع یہ مجمع کا یار ساری کائنات حسینی ہے اب اگر بیج میں کوئی کجی رکھتا ہو دل میں نہ مانتا ہو کہ اس کا اپنا مقدر ہے لیکن پوری کائنات حسینی ہے انہی کے صدقے میں بیڑا پار ہے شیر پہنچا رہا ہوں سنیے ناظم صاحب بیگر مائک کے سنیے آپ کی پوری بھی پڑھوں گا یہ پکا کلیم بھائی شیہم اسے باسا آ کے پڑھنا پڑھے پوچھیں گے سبی ہشروں میں سرکار کہاں ہے اور پوچھیں گے سبی ہشروں میں سرکار کہاں ہے اور سرکار پکاریں گے کنہگار کہاں ہے پوچھیں گے سبی ہشروں میں آفیدار زندگی بھر یہی کیا ہے بیٹا کیا کروں شہر سریعہ ساتھ کہ پروانے جنت لیے دھونڈھیں گے فرشتے ارے پروانے جنت لیے دھونڈھیں گے فرشتے ارے اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہے پوچھیں گے سبی ہشروں میں سرکار کہاں ہے ایک بار پھر پڑھئے دھونڈھ شریف پھیکو ار جیرہ کا حیلہ جیرہ کا حیلہ بار بار ہم مدینہ جیبے یہ بیٹا کہاں سے لائے ہو سچ سچ بتا دو اچھا اببہ نے دیا ہے کلیم بھائی بانسا شریف سے آئے ہیں بشارے میں ان کی بھی فرمائش پوری کروں گا اور میں چھک چھک ریل بھی سناوں گا وہ سننی ریل ہے پہلے پڑھنے دو کلیم بھائی کی بات رکھنے دو جیرہ کا حیلہ بار بار ہم مدینہ جیبے جیرہ کا حیلہ بار بار ہم مدینہ جیبے جیہ یا بلئی ہے سرکار سرکار ہم مدینہ جیبے جیہ بلئی ہے سرکار ہم مدینہ جیبے یہ ہمارے کلیم بھائی کی بات تھی جو میں نے ایک شیر پڑھ دیا تاکہ کل کو جا کے کچھ کہتے نہیں اب نوجوانوں کی بات ہے تو میں ریل چلاتا ہوں پورا پورا کلام پڑھوں گا تو حقیقت میں چار بچ جائے گا نا چاہی روپیہ پیسہ نا ہی رمو تھی آ آقا بڑھا دو ہم رے نینن کی جوتی آ یادو میں تمہرے ترپو ساری ساری راتی آ آ کب لوٹے جنت کے بہار ہم مدینہ جیب جیہیہ بلئی ہے شکریہ 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 پورا پڑھ دیں مدینہ بلئی ہے 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 کہ جیہ کانس کو ہوں کر کرے جا مورا تر پہلا منا ہای 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 ایک عاشقی رسول اپنے پڑوسی کو بھیجنے جاتا ہے کہ میرا پڑوسی ہش کرنے جا رہا ہے پکی سرک پہ چھوڑ کے پکڈنڈی سے اپنے گھر لوڑتا ہے اپنی ٹوٹو ہوئی جھوپڑی میں رات کی تنہائی میں رو رو کے یہی کہتا ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں چچا چچا کے زندگی بھججہ ہی بہت رہے ہائے کی نہیں کہ تمہیں دعا رے جانے جب دھانوانا ہاں کو ہوں کر کرے جا مورا تر پہلا مانا ہاں بھرہا کی آگے نیمہ جھوڑے سے پرانا نوہاں اب نہ ہی کر بھے انتظار ہم مدینہ جایب جہی ہاں بلے ہی سرکار ہم مدینہ جایب جیہ رہا کا حیلہ بار بار ہم مدینہ جایب شکریہ بہت بہت شکریہ زندگی دی پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم چار مجھے ایک تک وعدہ کل سبتین بجائے چار مجھے چار مجھے چار مجھے حضرت حضرت سبتی تمانس جرہا سی جرہا سی آخر بہت سبتین پھر کہ یہاں تھے کیا اصل میں کیا ہے کہ رات بھر بٹھانے کے بعد پھر اتنی محنت آپ مجھ سے نہیں لے پائیں گے مجھ سے سننا تھا تو بارہ بجے تک مجھ سے سن لینا چاہیے تھا گیارہ بارہ کے بیچ جب میں آیا تھا ایک دو کے بعد مجھے آپ مائک پہ بولا لیتے تو میں گھنٹہ گھنٹہ کم سے کم پڑھتا اور رات بھرا بٹھائے رکھیں مجھے اس کے بعد آپ مجھے کہہ رہو یہ سناؤ چلو درود پاک آپ سناؤ ارے درود شریف سناؤ سبھان اللہ سبھان اللہ اصل میں ایک صاحب ایک صاحب کی عادت تھی جب وہ بولتے تھے تو گھڑی کے زمانہ نہیں تھا تو وہ کتنی دیر بولنا ہے اس کا ہے اس کی آئیڈیا ان کو نہیں رہتی تھی تو موہ میں وہ اس سناؤ کی گولی رکھ لیتے تھے اور سلم بھائی جب گولی چوستے چوستے ختم ہو جاتی تھی تو اپنی تقریب بھی ختم کر دیتے تھے اور وہ گولی پندرہ منٹ کے اندر ختم ہو جاتی تھی گل جاتی تھی ایک بار گولی رکھ کے بولنے لگے پندرہ منٹ گزر گیا گولی نہیں گلی آجہ گھنٹہ گزر گیا گولی نہیں گلی پیتالیس منٹ تک بولتے رہے گولی نہیں گلی ایک گھنٹہ ہو گیا گولی نہیں گلی میٹر ختم ہو گیا گولی نہیں گلی بیچ منٹ سے کہا بچے سے کی نعرہ لگاؤ جب بچے نے نعرہ لگا تو جلدی سے دیکھا کہ سب سے ان کی گولی کیوں نہیں گل رہی ہے تو وہ گولی نہیں تھی بلکہ شیروانی کا بٹن تھا تو میرے کتنا یاد رکھتے ہیں بھاپ بھاپ چلو سرکار کے ہاں ماں ہوئیں گے وہیں سنا دیں گے کلیم بھائی بانسا شریم میں آ جائیں گے اچھا پہلے میں پڑ دوں پڑ دوں اس کے بات آلوم بھائی چھک 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 ہم نے ساتھ ہو گئے چھک 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 ریل چلی ہے امت کی اہل سنت کی چھک 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 ریل چلی ہے امت کی اہل سنت کی دین کے دشمن دیکھ رہے ہیں دور کھڑے ٹک ٹک چھک 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 ریل چلی ہے احمد کی اہل سنت کی اب یہاں سے آپ سفر شروع کیجئے پورے ہندوستان کا دورہ کراؤں گا اور واپس بافہ شریف سیدن پور لے آؤں گا ایک پیسے کا ٹکٹ نہیں دینا پڑے گا فری آب کاسٹ شیر فنجھے صاحب چلیں گے گل برگاہ کی جانب حاجی ملنگ بھی جانا ہے حاجی علی کے روزے سے مخدوم ماخ میں آنا ہے خواجہ نظام و دین سے ہو کر سابر پیا کو جائیں گے پانی پپ کر نیال پہنچ کر تو کھڑا وہی سنائے ارچومن کے راوزے کی چالی دار دار جھک 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 ریل چلی ہے امت کی اہل سنت کی دین کے دشمن دیکھ رہے ہیں دور کھڑے ٹک ٹک جھک 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 چلی ہے امت کی اہل سنت کی اہل سنت کی شکریہ میرے بھائی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی شکریہ یہ تو مار ڈالیں گے میری جان لے لیں گی کیا اپنا بولا ہی ہو آلم بھائی یہ کا مطلب اوپر کی بھڑی چھوڑ کے اندر سے چھوٹی نکالتا اے بھائی دونوں جنہیں ستھویں ہو کا یہ پارٹنا ہے میرے عزیز چچا چچا خالی چچا کا وجود رہا ہے سمجھو پورا سیدن پور ہے چچا کا اسے نہ سمجھو اس جلسے کے نائے صدر ہیں ارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور آئندہ سال جلسہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے نعرہ لگا دو ایک بار میں پڑھوں گا لگاؤں جب کہو تب یہی بچہ لگاتا ہے خالی نعرہ ہے نا مطلب یہی لگاتے لگاتے مر جائے گا مگر کسی کو توفیق نہیں کہ دوسرا کوئی آدمی نعرہ لگاتے اسلام بابو ماحول بناو وہ حسینی ہے اپنی الفتیہ کام کرتی ہے ہر نظر احترام کرتی ہے جو نبی پر جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے ان کو دنیا سلام کرتی ہے ان کو دنیا سلام کرتی ہے سبحان اللہ ہم بہت ہوں ہم تھلک گئے بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور میرے لئے بھی دعا فرمائے السلام علیکم بہت شکریہ